خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے اس لئے خودکشی سے بچیں اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے دیوار میں دب کے مرے ایکسیڈنٹ میں مرے لوگ کہتے ہیں بری موت مرے نہیں یہ بری موت نہیں ہے یہ تو شہادت کی موت ہے بری موت کفر کی موت ہے بری موت گناہوں میں موت ہے ہاں بری موت گناہوں میں موت ہے بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے اور جو موت شہادت کی موت تھی کوئی ایکسیڈنٹ مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ نکلے گا سب کو ستائے گا وہ تو بھود بن گیا لیکن وہ بری موت سے مرائے حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے اگر وہ دوب کے مرے تو شہید ہوا ہے اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے لوگ کہتے وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے پتہ نہیں ہے وہ کتنوں کو لگے گی وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے یہ کافروں کا قیدہ ہے وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے اس کا مقام شہادت ہے وہ شہید ہے وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے وہ شہید ہو کر کے گئی دنیا دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں دین اور بکواس کر کے اپنی بیاخرت خراب کرتے ہیں لوگوں کے بیاخرت خراب کرتے ہیں جو انتقال کر گیا مسلمان و یا کافر اس کی روح چلی گئی اس کی منزل کی طرف اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا وہ کسی کو لگ نہیں سکتا پھر یہ کیا ہوتا ہے اصل میں جو خبیز جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متلزل کرنے کے لئے فولان 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 کا نام لیتے ہیں ورنہ روحیں ایک مرتبہ چلی گئی اب وہ روح دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے روح ایک ہے اور وہ جسم سے نکل گئی پھر وہ دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں جائے گی یہ سب غلط عقیدے سے توبہ کرو غلط نظریات سے توبہ کرو اگر وہ کافر کی روح ہے تو کافر کی روح یا تو اس کے مرگٹ پر ہوگی یا تو سجین میں ہوگی یا تو ایک نالہ ہے بابل کے مقام پر وہاں اس کی روح ہوگی مومن ہے اس کی روح یا تو قبر پر ہوگی یا تو زمزم کے کوئے موسیقی